وزیر اعظم شہباز شریف سے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کی ملاقات قومی سلامتی سے متعلق پیشاورانہ امور پر تبادل خیال ملاقات وزیر اعظم آفیس میں ہوئی تیز وزیر اعظم کے وزیر اعظم بھی تیز حلف اٹھاتے ہی چارڈ سنجرانی نے حلف لیا رانہ سناؤلا وزیر داخلہ، ہینا روانی کھر وزیر مملکت برائے امور خارجہ، خاجہ عاصف وزیر دفاع، احسن اقبال وزیر منصوبہ بندی و ترخیات، فیصل سبزواری پورٹس اینڈ شپنگ کے وزیر بن گئے مریم اورنگزیب کو وزارت اطلاعات، نوید کمر کو تجارت کی وزارت دے گئی عمران خان کے قریبی ساتھ ہی آن چودری شہباز شریف کے مشیر مقرر ولاول بھٹو کی کابینہ میں شمولیت پیپلز پاتھی میں مشاورت مکمل چیرمن پی پی کا بطور وزیر خارجہ حلف اٹھانے کا مشروط فیصلہ حلف این پی اور موسن داور کی کابینہ میں شمولیت سے مشروط کر دیا امپورٹڈ حکومت صرف تین ووٹوں پر کھڑی ہے اکتر مینگل کی کابینہ میں ادم شمولیت کے بعد اگر وہ اعتماد کا ووٹ نہیں دیتے تو حکومت فارغ ہو جاتی ہے فواد چودری کی ٹویٹ میں تنقید کہاں آئین کے مطابق صدر کسی بھی وقت حکومت کو اعتماد کی ووٹ کا کہہ سکتے ہیں ہم ماد اظہر کہتے ہیں اساملیاں بیمانی ہو چکی عوام سڑکوں پر نکل آئے ہیں وہ وقت دور نہیں جب یہ انتخابات پر مجبور ہوں گے عام آدمی ہو یا عمران خان جس پر بھی کرپشن ثابت ہوئی وہ قانون کے کٹہرے میں ہوگا نئے وزیر داخلہ رانہ سناولہ کا اعلان کہا کسی کو بلا وجہ کی رفتار کریں گے نہ ہی انتقامی کارروائی ہوگی مزید بولے اپنے خلاف پندرہ کلو گرام ہیروائن کے مقدمے کی تحقیقات کراؤں گا جاننا چاہتا ہوں ہیروائن کہاں سے آئی وزیر اعلیٰ پنجاب کی حلف پرداری میں تاخیر حمزہ شہباز کی لاہور ہائی کورٹ میں ارضی ریجسٹر آر اوفیس نے درخواست نہ مکمل ہونے کے باعث باپس کر دی نون لی کل تمام دستاویزات کے ساتھ درخواست دوبارہ دائر کرے گی فورن فنڈنگ کیس پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن نہ مکمل ہونے پر اعتراض اٹھا دیا وکیل انور منصور نے کہا کمیشن کے دو ارکان تائنات نہیں ہو سکے سمات ایک ہفتے کے لیے ملتوی فروخ حبیب کا اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیسدے کے خلاف انٹرا کوٹ اپیل دائر کرنے کا اعلان کہا الیکشن کمیشن نون لیگ آف پیپلز پارتی کی کیس کی بھی روزانہ سمات کرے شاہ محمود پوریشی بولے تمام سیاسی جماعتوں کے فنڈز کی چیکنگ ایک ساتھ ہوتی الیکشن کمیشن کا سارا فوکس تحریک انصاف کے کیس پر ہے سینٹ الیکشن اوپن بیلٹ سے کرانے کی رائے دی کسی نے آج تک کمل نہیں کیا سپریم کورٹ کی آرٹیکل ترے سے ٹھے کی تشریح کے لیے صدارتی ریفرنس میں ریمارکس چیف جسٹس عمرتہ بندیال نے اس تفسار کیا سیاسی جماعتیں پارٹی انحراف پر نیوٹرل کیوں ہیں جسٹس ایجاسو لحسن نے کہا تاریخ گواہ ہے انحراف صرف زمیر جاگنے پر نہیں ہوتا فیصلہ حق میں آئے تو انصاف خلاف آئے تو انصاف تار تار جسٹس جمال نے کہا کیا رکن کی آواز پر پارٹی کے خلاف ووٹ دینا جرم ہے یہ کیسا جرم ہے جس کی آئین میں اجازت دی گئی روپے کی قدر میں مسلسل کمی ڈالر آؤٹ آف کنٹرول انٹر بینک میں ایک روپے نبے پیسے اضافے کے بعد ایک سو چوراسی روپے چوالیس پیسے پر بند ہوا اوپن مارکٹ میں تین روپے اضافہ ایک سو چھ آسی کا ہو گیا